دیکھیں جہاں تک آپ پہ پہلا سوال ہے ہم نے فیصلہ کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل آئندہ جو بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں اس میں کراچی کے ہر ایک سیٹ پر ہر کانسلر ہمارا الیکشن لڑے گا انشاءاللہ اور جس تیزی سے کراچی میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل مقبول ہوئی ہے یہ کراچی کے عوام جوگ در جوگ فنکشنل لیگ میں شامل ہو رہے ہیں یہ ایک اچھی نوید ہے کراچی کے لیے کیونکہ کراچی کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے انشاءاللہ فنکشنل لیگ جب اس شہر میں آئے گی بلدیاتی الیکشن لڑے گی سیٹیں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ کراچی کا جو ہے وہ آپ دیکھے گا کہ انشاءاللہ شکل ہی بدل جائے گی لوگوں کو ریلیف ہم دیں گے لوگوں کی خدمت کریں گے جہاں تک پی ٹی ایم کا تعلق ہے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو نواز شریف کا بیانیاں تھا وہ پی ٹی ایم کی پارٹیاں اس کو جو ہے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی پچھلے جب پہلے بھی آپ نے یاد ہوگا جب مولانا فضل نمان نے دھرنا دیا تھا اسلامباد میں تو یہ پیپلز پارٹی تھی جو کہ مولانا کو پیٹ پہ چھرانگ ہو پا تھا اس دفعہ بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ پھر سے چھرانگ ہو پیں گے اور انہوں نے پوری تیاری کی بھی ہے پی ٹی ایم کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی ایم ختم ہو چکی اب ان کو اعلان کر دینا چاہیے خاتم ہے کوئی درنا نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا ہی نہیں درنا آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ درنا کس کے خلاف ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں سیلیکٹیڈ گورنمنٹ کے خلاف ہے تو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہی لوگ الیکشن میں ووٹ ڈالنگ ہیں نا جو کہ پچھلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جیت کے آئے ہیں اگر وہ سیلیکٹیڈ ہیں تو انہی سیلیکٹیڈ کی ووٹوں سے یہ سنیٹ میں جانا چاہتے ہیں تو کس کے خلاف کر رہے ہیں اور پہلے کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم اسٹیبلشمنٹ ہمارے باپ کی تحبہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں تو یہ مزاک ایک بنائے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کی اسیاست ہے پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی اور جو جنین مہبے وطن پارٹیز ہیں انشاءاللہ ان کا عروض ہوئے ہوئے موسیقی